اسلام علیکم میں ربینا فرحان اپنی یوٹیوب چینل مینی کی ٹیپ سائنٹ کھانے کے ساتھ آج میں آپ کو گوبی کی ریسپی بتاؤں گی کہ میں گوبی کیسے بناتی ہوں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس میں کیا کیا یوز کروں گی سب سے پہلے یہ میں نے تین پاؤ کا تقریبا گوبی کا پھول تھا جس کو بنایا ہے میں نے تو گند وغیرہ نکالنے کے بعد یہ آدھا کلو رہ گئی ہے اور تقریبا ایک پاؤ میں نے آلو لے لیا ہیں دو درمیانے سائز کے آلو تھے اور اس میں ہم تین درمیانی سائز کی پیاز لے لیں گے دو درمیان سائز کے ٹوماٹر لے لیں گے ٹوماٹر تھوڑے میں زیادہ ڈالتی ہے اس لیے میں دو ٹوماٹر لیاں ہیں ادرک صرف ادرک لینی ہے لیسن نہیں لینا یہ ادرک کا پیسٹ ہے تقریبا تین جو ہیں وہ ٹیبل سپون ہے اور اس میں ہم گارنشنگ کے لیے ہم دھنیا ڈالیں گے اور نمک مرچ حلدی اور ڈرائے دھنیا ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور دو چمچ ہم دو ٹی سپون جو ہیں وہ ہم خوشک دھنیا ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس میں ہم ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک کا ڈالیں گے نمک اس میں تھوڑا زیادہ ہی ڈالتا ہے کیونکہ گوبی اور آلو دونوں ہی نمک زیادہ لیتے ہیں اس لئے ہم اس میں تقریبا سوہ چمچ جو ہے سوہ ٹیبل سپون نمک کا ڈال دیں گے اور مرچ اس میں زیادہ اچھی لگتی ہے آپ کو بتا ہے میں نورملی ایک چمچ اپنے ہی سالن میں اتنے کھانے میں ایک چمچ مرچ ڈالتی ہوں لیکن مرچ کے بغیر گوبی بلکل اچھی لگتی ہے تو اس میں میں تقریبا ڈیٹ چمچ جو ہے نمک مرچ کا ڈال دوں گے کیونکہ گوبی ہمیشہ تیز مرچوں میں ہی اچھی لگتی ہے تیز مسالے میں تو چلیے ہم اس کو پکاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتے ہوں میں اسے کیسے پکاؤں گی یہ میں پیاس کٹنے لگی تھی تو میں نے کہا ایک بار پھر آپ کو بتا دوں ہمیشہ جب آپ سالن منائیں کیونکہ اس میں ہمیں پیاس جو ہے گھلاوا چاہیے اس لئے پیاس کو ہم اس رکھ کٹیں اس رکھ نہ کٹیں لمبائی کے رکھ کٹیں گے تو وہ گلتہ نہیں ہے اور اس رکھ اگر ہم کٹیں گے تو یہ جلدی گھل جاتا ہے اور گھل جاتا ہے دیکھیں ہر طرح یعنی کہ اگر ہم پکوڑش کڑے بنائیں اس میں تو ہم لمبائی کے رکھ کٹ لیں لیکن گھلائی کے رکھ جو ہے سالن میں کٹنگ کریں اب یہ دیکھیں میرے پیاس کر کے ہیں تو اب اس میں یہ والے دو چمچے جو ہیں اوئل کے ڈالوں گے اب ہم چک کریں گے کہ یہ دوت ہوگا یہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہے ہم اس میں ہاف چمچ اور ڈال دیں گے اوئل کے یہ بلکل مناسب رہے گا کیونکہ گوپی کو زیادہ اوئل نہیں لیتی تو گوپی کے لئے اتنا بلکل مناسب رہے گا یہ دیکھیں ہمارے پیازیں ہو گئے گا تو اب ہم اس میں پیسا و مسالہ ڈال دیں گے تھوڑی دیر ہم اس کو ذرا سا گرم کھی میں اس کا کچھے مسالے کی جو ختم کریں گے اور اس میں ہم ادرک ڈال دیں گے ادرک میں جو پانی ہوتا ہے اس میں یہ ہمارے مسالے ڈال دیں گے اور اسے تھوڑی دیر اس میں پکائیں گے تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال دیں گے میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور آنچ تھوڑی سی تیز کر دیں گے تاکہ پانی ڈائے جائے اور اس میں ادرک اور مسالے اچھی طرح سے پھنیں گے اور پھر ہم اس میں ٹماتر ڈال دیں گے اب یہ دیکھیں ادرک اور مسالے میں نے اچھے سے بھول لیا ہے ادرک کا پانی ڈائے ہو گیا تو اب میں اس میں ٹماتر ڈال دیں گے اور ساتھ میں پانی ڈال دیں گے اور آنچ ہلکی تھوڑی سی کر کے اور اس کو ڈھکن ڈھک کے میں اس کو ٹماتروں کو گلاوں گی فلیم میں نے تھوڑا لگ کر دیا ہے اور ڈھکن ڈھکتیا ہے تاکہ ٹماتر گل جائیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ٹماتر گلیں گے ان کو ہم دیں گھولنا کیسے دیکھیں ہمارا مسالہ بھونیا ہے اور تماتر جو ہیں وہ کافی حد تک گل گئے ہیں اور گھول گئے ہیں تو اس کو مزید گھولنے کے لیے ہم ایک چمچہ اس میں اور پند ڈال دیں گے تو یہ پیازیں اور تماتر جائیں وہ مزید گھول جائیں گے کیونکہ ہمیں سبزی میں دال میں گھولا مسالہ مسالہ بھون گیا ہے اب اس سٹیج پہ ہم آلو ڈال دیں گے اور آلو ڈال کے اس کو بھون گے مسالہ جو ہے آلو کے اندر چلا جاتا ہے اور آلو پھیکے پھیکن رہتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں آلو پھیکے رہ جاتے ہیں اس لئے کیونکہ سبزی کے ساتھ ہی میں اس کے اندر چلا جاتا ہے اور آلو کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا سپائسی سا اور مسالہ دار ہو جاتا ہے اس لئے اس کو بھون کے اس کا کلر ایسے ٹرانسپیرنٹ سے ہو جائے گا تب تک ہم اس کو بھون گے پھر ہم اس میں گوبی ڈال لیں گے اور تیز آنچ کرنے گوبی کو اچھا سا بھون ہے اس کے بعد اس میں کپ پانی ڈال کے اور اس کو دھا کے پکائیں لیکن جب آپ نے اس ٹیج پہ رکھنا ہے بہت تیز آنچ نہیں لیکن خلیم جو ہے تھوڑا خائی رکھنا ہے اور اس کو نہ دھکن کھول کے پکانا ہے جب تک پکائیں اور تھوڑا تھوڑا چمچ ماریں بہت زیادہ چمچ ماریں گے تو بھی ٹوٹ جاتی ہے اس لئے ہم اس کو بس اس طرح کریں گے جب لگنے لگے تو چمچ مار کر لیں پانی اچھا سا بھون لیں پھر اس میں پانی ڈال کے دم پہ رکھ دیں گے آنچ تیزی رکھیں گے فلیم میں نے تھوڑا کم کر دیا ہے کیونکہ سائیڈوں سے جل گئے تو اس کا کلر دیکھیں چینج ہو گیا ہے تقریبا یہ بھون گئے ہے اب میں اس میں ایک کپ پانی ڈال دوں گی اور تیز آنچ پہ اس کو کاؤں گی پانی جب ٹرائل کو کم کر دیں گے اب میں نے بہت تیز نہیں کیا میڈیم فلیم رکھا ہے اب تو بلکل کم چمچ مار چاہیے اس میں لیکن بہت ہلکے اس سے نا تو لیکن یہ ہے تا کہ گو بی نہ ٹوٹے لیکن اگر آپ چمچ بار بار اس کو چیک کرتے رہے اوپر کو ہر طرف سے آنش لگے اور یہ گل جائے اگر گو بی کو ہم زیادہ نہیں وہ اوپر نیچے نہیں کریں گے تو اوپر سے کچھی رہ جائے گی اور اندر سے جو ہے وہ نیچے والی جو گل جائے گی اس لئے ہمیں اس کو تھوڑی تھوڑی دیر پا چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ نیچے سے گل نہ جائے اوپر سے کچھی نہ رہ جائے دیکھیں ہم اس میں اس کو پکنی شروع ہو گئی ہے تو اس کو ہلکے ہاتھ سے اوپر نیچے کرنا ہے بس یہ خیال رکھنا ہے گو بی گھولے نہ گلیوی گو بی بالکل اچھی نہیں لگتی اور بورا دیا اور نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے ہمیشہ پوری پوری گو بی جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے دیکھیں میں نے فلیم کو میڈیم سے تھوڑا ہائی رکھا تھا اور اب یہ پانی بلکل آپ یہ دیکھیں بلکل تقریب ڈرائے ڈرائے نہیں ہوا لیکن ہلکا ہلکا پانی ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے لیکن تھوڑی دیر میں چمج ضرور ماریں گے اوپر نیچے کرنا ہے لیکن بہت زور سے چمج نہیں مار نا کہ گو بی ٹوچا اور گھول جائے کیونکہ گو بی بہت جلدی گلتی ہے تو اس کو ڈھک دیں چک کرنا ہے اوپر نیچے کرنا ہے لیکن چمج ضرور سے نہیں مار نہ تاکہ گو بی نہ گھولے اور جو ہے اسے کیا کہتے ہیں جب یہ گل جائے گی تو ہم اس کو تار لیں گے دیکھیں گو بی کو اس طرح اوپر نیچے کرنا بلکل سائیڈ سے چمج لے اور ایسے اوپر نیچے اوپر بل نیچے اور نیچے بل اوپر ایسے کرنا ہماری گو بی گل گے بھی ہے پانی بھی ٹرائے ہو گیا ہے یہ اویل چھوڑ دیا ہے ہمارے سالر میں چھولے کو بند کر دیں گے اور جو ہے ڈھککن ڈھککے اسے پی پانچ منٹ دس دس منٹ اس کو بلکل بندی رہنے دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے گو بھی کے اندر اوبزور ہو جائے اور دس پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے میں نے فلیم بند کر دیا ہے اور ہم اس کے اوپر لیٹ ڈھک دیں گے اور پندرہ بیس منٹ کے بعد ہم ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں میری گو بھی پک کے تیار ہو گئی ہے اور اس کو میں نے بالکل گھلنے نہیں دیا اور اس کو میں نے ثابت ثابت رکھا ہے اور اب مجھے اجازت دیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شیئر کریں اور کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ